موسیقی حکومتے وقت اقتدار میں آنے سے پہلے بہت سارے وعدی کیے تھے جس میں کرور نوکریاں عوام کو بہت سارے گھر کرپشن سے پاک نیا پاکستان وغیرہ جیسے بہت سارے خوبصورت دل پر خواب دکھائے گئے تھے لیکن آج اگر ہم ان سارے وعدوں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ نبے دنوں کا جو وعدہ ہے وہ کہیں وفا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہاں ان نبے دنوں کا ہم نے انتظار کیا ایک سال گزرا پھر دو سال گزرے پھر تین سال گزرے لیکن اب بھی صورتحال وہی ہیں بلکہ پہلے سے کافی بدتر ہو چکی ہے پہلے عوام کے سہولت کے لیے ہسپیٹلز میں ڈاکٹرز اویلیبل تھے کم ہی سہی مگر میڈیسنز وغیرہ بھی تھی اویلیبل تھی لیکن اگر ہم آج پرانے دور کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سرط ہمیں ہسپیٹلز میں ڈاکٹرز کی عدم موجود کی نظر آتی ہے عدویات بھی وہاں پہ اچھی مقدار میں موجود نہیں ہیں اب چانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو کتے کے کٹنے کے واقعات ہوئے تھے اس کے پیشے نظر ویکسینز بھی اویلیبل نہیں تھی یا اگر اویلیبل تھیں تو وہ اتنی زیادہ مہنگی تھی کہ عام عوام کی وہ خرید سے باہر تھی پہن سے باہر تھی جس کی وجہ سے کئی ساری امواد بھی ہوئی تھی پورے ملک میں تو انہی حالات کے پیشے نظر بہت سارے جو حکومتی لوگ ہیں وہ دل برداشتہ ہو کر اپوزیشن جماعتیں جوائن کر رہے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سبائی دعنما سید محمد ایوب آبا السلام علیکم سر و علیکم السلام سر کیسے آپ اللہ کا کرم سر آپ مجھے یہ پتائیے کہ آپ نے ایسا کیا ہوا کہ آپ نے بی ای پی کو چھوڑیا اور اپوزیشن جمائیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا وہ کیا وجوہات تھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ سبین الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسو بالحقی وتواسو بالصبر سب سے پہلے میں فضاقال آپ کا اور آپ کے چینل میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج مجھے سے ایک کارکن کو اپنے سٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی میں آپ کا اور آپ کی دیگر کا آپ اس کا تمام کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی تو انشاءاللہ ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا ایک دفعہ پھر میں آپ کا بہت مشکور ہوں بہت شکریہ سر آپ کا کوئیشن تھا کہ میں بلوچستان عوامی پارٹی سے مصطفی ہو کر کے پاکستان پیپاس پارٹی کیوں جوائن کی میں اس وقت میں تالیب علمی کی زمانے سے ایک سیاسی کارکن رہا ہوں مختلف تنظیموں سے واسطہ رہا ہے طلبہ تنظیموں سے وہاں سے جو میں نے تالیب علم کی زمانی میں میں نے تنظیموں میں کچھ سیکھا ہے وہاں سے ایک نظم و ضبط ہے آئین ہے منشور ہے ان کی پاسداری ہے دو آزار اٹھارہ مئی دو آزار اٹھارہ میں میں نے بلوچستان عوامی پارٹی کو جوائن کیا بلوچستان عوامی پارٹی کو جوائن کرنے کا میں صرف ایک نکتے پر ان سے متفق ہو کر باقی میں ان کے آئین اور ان کے منشور سے ہٹ کر کے بلوچستان عوامی پارٹی کے آئین کے پہلے پہلے صفحے میں اغراض و مقاصد میں ایک نکتہ کہ بلوچستان میں رہنے والے تمام اقوام کو برابری کی بنیاد پر حیثیت دی جائے گی اس نکتے کو مدنظر رکھ کر کے میں نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کی مگر افسوس صد افسوس بلوچستان عوامی پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد جہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی کے کارکنوں نے اس پارٹی کے ساتھ جتنیا مخلصانہ جدوجہد کر کے اس پارٹی کو برسر اقتدار لیا ہے وہ جدوجہد وہ کوشش و محنت تو میرے سامنے تھی میں خود بھی اس کا عیصہ رہا میں بھی الیکشن کمپین میں دن راتے کر کے اپنے کنڈیڈیٹس کو جتوانے کے دوڑ میں لگا رہا بلوچستان عوامی پارٹی جب سے برسر اقتدار آئی ہے برسر اقتدار آنے کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کے وہ نکات جن نکات کو مدنظر رکھ کر کے ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی کو جوائن کیا تھا شمولیت کی تھی اس سے ہٹ کر کے بلوچستان عوامی پارٹی میں میں نے جتنے آئین اور اس کی منشور کی پامالی دیکھی شہد پاکستان میں کسی بھی پارٹی میں کبھی دیکھی ہو تو بلوچستان عوامی پارٹی کے آئین میں بلوچستان عوامی پارٹی کے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ سے میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ میرا بلوچستان عوامی پارٹی کے موجودہ گورنمنٹ سے میرا کوئی اثر واسطہ نہیں رہا میرا ان کے ساتھ پارٹی سے کوئی مطالبہ رہا ہے گورنمنٹ سے کوئی مطالبہ رہا ہے گرمیٹری سطح پر نہ مفادات کے حد تک نے ان کے ساتھ گیا نہ میں نے اپنے ان کے ساتھ صرف میری امار برشتان عوامی پارٹی کے قائدین سے ان کے بڑوں سے میرا ان سے ہمیشہ اختلاف پارٹی کے آئین اور منشور پر رہا پارٹی کے آئین اور منشور پر جو اختلافات کرتے کرتے انہوں نے مجھے پارٹی میں اتنا مغلوب کیا حتی کہ مجھے دیوار سے لگا دیا تو حتی آخر میں نے مجبوراً پاکستان عوامی پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بیٹوئزم ہے میں نے بیٹوئزم کو سٹیڈی کرنا شروع کر دیا کہ بیٹوئزم ہے کیا تو میں نے بیٹوئزم کی سٹیڈی کرتے 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 آخر کار میں اسٹیڈی پر پہنچا کہ مجھے اب بلوستان عوامی پارٹی سے مصطفی ہو کر کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے اس بیٹوئزم کی راہ پہ جو نہ چلنا پڑے گا بیٹوئزم کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جب سے وجود میں آئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کا پڑا مکان پاکستان پیپلز پارٹی نے روٹی کا وعدہ بھی پورا کیا مکان کا وعدہ بھی پورا کیا کپڑے کا وعدہ بھی پورا کیا مگر اس کے صورتحال آلکتے ہیں جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ ان کو جو نہ چوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے محترمہ بلہ ہمارے صدر محترم عصیف علی زرداری صاحب نے اپنے پچھلے گورنمنٹ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایک پروگرام شروع کی اس پروگرام سے جو وہاں پر عوام کو جتنا سپورٹ کیا گیا عوام کو جتنا سپورٹ کیا گیا کہ عوام کو سپورٹ فائننشلی سپورٹ کرتے آپ کسی کو فائننشلی سپورٹ کرتے فائننشلی سپورٹ جو ہے نا وہی روٹی ہے وہی کپڑا ہے وہی مکان ہے اب موجودہ حکومت نے صرف اس پالیسی کو جو نا وہ کٹینیو رکھتے ہوئے اس کو جاری رکھتے ہوئے صرف اس کا اپنے طرف عوام کا توجہ اپنے طرف راغب کرنے کیلئے صرف عوام کو یہ دکھانے کیلئے کہ یہ پروگرام محترمہ بینظیر بھٹو کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھا اس سپورٹ پروگرام کو جو انہا اپنے طرف راغب کرنے کیلئے اس کو حساس نام سے جو انہا اس کو کنٹینیو رکھا اس کو صرف نام بدلا باقی پروگرام ہوئی چل رہا ہے جس کا کریڈٹ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ان پارلیمنٹیرین پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس دور کے وزیراعظم اور اس کا ٹوٹل کمپلیٹی کریڈی جو ان پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے اس لئے میں بیٹو ازم کو سٹڈی کرتے کرتے آخر کار پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفی ہو کر کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شاملیت اختیار کی ہے اور اب میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں میک ایسے کے تائیں میک ایس اس پارٹی کا میں آئین بھی پڑھ چکا ہوں میں سٹڈی کر کے میں ان کے تمام ہمارے پارٹی کے تمام مرکزی اور ہمارے بریشتان کے سبائی ان تمام ہمارے قائدین سے متفق کر کے جونا میں نے پاکستان پیپس پارٹی جوائن کی آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ آپ کو بی ای بی چھوڑ دینی چاہیے مستافی ہو جانا چاہیے اور پاکستان پیپس پارٹی میں شمولی در تیار پیٹی چاہیے سن دوہزار اٹھارہ میں جونا میں نے پاکستان بریشتان عوامی پارٹی کو جوائن کر کے میں نے الیکشن جولائی دوہزار اٹھارہ کی الیکشن تک پھر اس کے بعد آگست میں جونا وزیرالہ کے انتخاب تک اس کے بعد سبائی کابینے کے منتخب ہونے تک اس دوران جو میرے شمولیت سے گورنمنٹ بننے کا جو یہ عرصہ ہے یہ پانچ سے چھے مینے کا عرصہ رہا ہے اس کے بعد جب بریشتان عوامی پارٹی جو برسہ رکھتے دار آئی جب میں نے بریشتان عوامی پارٹی میں جب ان کے اب میں وہ الفاظ تو نہیں کہہ سکتا اگر کوئی بندہ الیکٹ ہوئر کے آتا ہے وہ عوامی نمائندہ بر کے آتا ہے تو ان کی تمام توجہ جو انا وہ عوامی مسائل پر ہی ہوتی ہے اب ان کو اگر میں کہوں کہ سیلیکٹڈ کھنام دوں تو بھی بجا نہ ہوگا سیلیکٹڈ اگر آپ کسی کو سیلیکٹ کر کے کسی پوزٹ پر بٹھاتے اور اس کا تو پھر عوام سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا کیونکہ وہ عوامی نمائندہ نہیں ہوتے عوام نے جن کو منتخب ہونا کرانا ہوتا ہے عوام نے جن کو وٹ دیا ہوتا ہے ان کو پسے کچھ لاکر کے جو انا آپ آکر سیلیکٹڈ کو جو انا آگے مرک دیو تو وہ عوام کے مسائل کیا جانیں گے آپ یہ بات کہہ رہے کہ سیلیکٹڈ یعنی آپ ہی مانتے ہیں کہ وزیر آزم جو ہوں وہ سیلیکٹڈ ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے آپ نے پاکستان پیپس پارٹی کو ہی کیوں چھنا ہمارے ملک میں بہت ساری اور بھی اپوزیشن جمعائدیں ہیں ان میں سے کسی کا اتخاب کیوں نہیں کیا بلیشتان عوامی پارٹی میں رہتے ہوئے اور بلیشتان عوامی پارٹی میں میرا ایک سار گزرنے کے بارے میں بلیشتان عوامی پارٹی کے مرکزی سیکیٹریٹ کا ایک سار انچارج بھی رہا ہوں اور وہاں پر میں بے حیثیت انچارج میرا پارٹی کے مرکزی قائدین سے سبائی قائدین سے پارٹی کے جو ہمارے منسٹرز تھے ہمارے سیئم تھے تمام کے ساتھ میرا جونہ واسطہ رہتا تھا میں نے بلیشتان عوامی پارٹی کے قائدین اور بلیشتان عوامی پارٹی کے منسٹر جو ہماری حکومتی نمائندے ہے میں نے ان میں وہ گٹس دیکھے نہیں جو عوامی گٹس ہو کیونکہ ہم عوامی اس میں ہم نے اپنے آپ کو جو نہ ایک سیاسی کارکون سیاسی کارکون جو نہ وہ عوام کی خدمت کے لیے نکلتا ہے ہم نے بیشت ایک سیاسی کارکون جو شمولیت کی اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہ آئیں تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے پھر میں نے مختلف پارٹیوں کے اس کو متعلق کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی متعلق کیا ہوگا اس میں پاکستان پیپاس پارٹی ہے اس میں جمعیت علماء اسلام ہے اس میں پشتنخواہ ہماری صوبے کے لیول کے صوبائی جو پارٹی ہیں ہماری کمپرس پارٹی ہیں اس میں پشتنخواہ میں لیا وہ امامی پارٹی کی بھی کی ہوگی اور اس میرے مستفیو انہیں کے بعد مجھے مختلف پارٹیوں سے آفرز بیا ہیں جن آفرز آئے ان کے جو انا وہ وقت میرے پاس آئے جن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور جمعیت علماء اسلام کے پشتنخواہ میں لیاوامی پارٹی کے عوامی نیشنل پارٹی کے جمعیت علماء اسلام سے مئولپ گروپ کے ان کے وفود میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اپنے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی اور آخر کار میرے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے ایک خیال دوست ملک اکرم پنگلزی صاحب اپنے وقت کے امرہ میرے پاس میرے گھر تشریف لائے انہوں نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے محشنلیت کیلئے جو نے مجھے امادہ کرنی کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایجنڈا بیٹوئزم اس کو میں تشریف کرتے کرتے جوانا میں آخر کار اس پر پہنچ چکا تھا میں ذہنی طور پر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بلچستان عوامی پارٹی کو چھوڑنے کے بعد بلچستان عوامی پارٹی سے مصطفیح ہونے کے بعد میں ذہنی طور پر میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے میں ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا مگر یہ پھر میرے دوستوں کا جو نے مجھ پر کرم ہے جو میرے گرہ ہے اور انہوں نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی میں جنر شاملیت کی دعوت دی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ملک اکرم بمگلزی صاحب میں نور الدین کا کرسا ہے ہمارے جو ملک ولی محمد وردکس ہم سبائی جنرل سکیٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئٹہ کے میں ان کے دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی اور مجھے پیپلز پارٹی میں ہینی دوستوں نے پیپلز پارٹی میں ایک مختصر وقت میں ایک مقام دلا ہے کیونکہ میں بزرد خود ایک سیاسی کارکن ہوں بیسے تھے ایک سیاسی کارکن عوام کی خدمت کیلئے اور پیپلز پارٹی کا ایم بھی یہی ہے پیپلز پارٹی کا مقصد بھی یہی ہے عوامی پارٹی ہے عوام جمہوریت جمہوریت کے لفظی معنی کیا کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام پر پیپلز پارٹی اسی را پر گمزن ہے بعض ایسی پارٹیاں ہیں کہ وہ جمہوریت کے جو ایک نکتے پر عمل کرتی ہیں وہ عوام کو ووٹ عوام سے لیتی ہے عوام کے لیے حکومت نہیں کرتی صرف عوام پر حکومت کرتی اچھا آغاز صاحب مجھے پرتائی ہے کہ آپ ابھی تک تو حکومتی جمہوریت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے بلوچستان کے عوام کے لیے ایسے کون سے اگڈامات کی ہیں جس کے ووٹ عوام پیٹ رہنے ہیں معذرت کے ساتھ وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کا ہو چاہے بلوچستان کا ہو بنجاب کا ہو سندھ کا ہو کے پیکے کا ہو وزیر اعلیٰ کا منصب ایک صوبے میں سب سے ایک عالی منصب ہے اگر وزیر اعلیٰ آپ کا عوامی نمائندہ ہو اور عوام کے مسائل کو سمجھتا ہو تو وہ عوامی مسائل کو حل کرنے کیلئے وہ میدان میں اترتا ہے اگر آپ عوامی مسائل کو ایک سکواش کی ٹورنمیٹ تک محدود کر لے سکواش کا ٹورنمیٹ تو یہ سے تو عوامی مسائل حل نہیں ہو سکتے ایک ریاست کی یہ ذمہ داری ہے جو ایک ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے جو ہے سربراہان وہ اپنے عوام کو بنیادتی سہولیات صحت پانی اور تعلیم یہ جو بنیادی سہولیات ہے یہ بلا کسی اس کو آپ کے جو گمران وقت ہے وہ اپنے ریاست میں رہنے والے عوام کو جو ہےنا وہ مہیا کرتی ہے مگر یہ عام پر جو ہےنا مہیا کرنے کے لئے اگر آپ ایک سکواش ٹورنمیٹ جو ہےنا وہ بھی ایک ایسے جگہ میں نکد کروائے کہ وہاں پر عوام کا آنا جانا بھی نہ ہو تو اس سے تو یہ عوام کی خدمت نہیں ہے بہرحال پھر بھی میں ہمارے جو وزیر اعلی بلوچستان ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان صاحب جو ہے وہ بے حصیت ایک شخصیت میں نے اپنے سیاسی دور میں بلوچستان میں جتنی بھی شخصیت دیکھے ہیں کہ بے حصیت ایک شخصیت وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان صاحب ایک اعلی بلوچستان شخصیت کے عامل ہے اور اس کے حکومتی منصب پہ میں کہتا ہوں کہ حکومتی منصب اور ایک پارٹی کے صدر کی طور پر میں اپنے نظری کے طور پر اس کو ناکان سمجھتا اچھا بجے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کیا پروگرام بے رہی ہے پہلے بھی تو وہ حکومت میں رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی دو آزار آٹھ میں حکومت میں رہی ہے جس میں نے اپنی سیاستی زندگی کا آغاز کیا تھا اس دوران دو آزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں محترمہ بے نظری بٹو صاحب با وزیراعظم پاکستان رہی ہے اور جو اس کے بعد دو آزار تیرہ میں دو آزار آٹھ میں دو آزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی برسار اقتدار آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو دیا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام کو ہمارے قائد شہید ظلفکار علی بٹو صاحب نے پاکستان 1947 کو ازاد ہوا 1947 سے 1973 تک پاکستان بغیر بلا کسی آئین کے جو اچھلتا رہا آئین جو ایک دائرہ ہے جس دائرہ میں رتے ہوئے جو ایک ریاست مستقیم رہ سکتی تو اس بونڈری کو لگانے کے لیے اس بونڈری کے لیے ظلفکار علی بٹو صاحب کا جو کردار ہے یہ آئین دیا ہی ظلفکار علی بٹو نے پاکستان اس وقت ایٹمی قوت ہے دنیا میں چھ یا ساتھ ایٹمی قوت ہے جس میں پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت ہے یہ ایٹمی قوت کا توفہ بھی ظلفکار علی بٹو صاحب کا ہے اور ہمارے پاکستان میں آٹھوی ترمی میں صوبائی خدمہ مختاری جو ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کا دیا ہوتو فہ ہے اگر آپ پارلیمانی اس میں چلے جائیں پارلیمان کا کام کیا ہے پارلیمان جو ہے وہ کانون سازی کرتے پارلیمان کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ بنائے اور نالیا بنائے ہیں کہ اگر آپ کسی حکومت کے اس پر اعتراض کریں کہ فلاں حکومت آئی تھی انہوں نے روڈ نہیں بنائے انہوں نے نالیا نہیں دی عوام کو بنیادی سہولیات دی ہے اور جتنی پارلیمان میں جتنی زیادہ کانون سازیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہیں کسی اور حکومت میں نہیں ہوئی اور اس میں سب سے پہلا کانون سازی میں آپ کے جو سب سے پہلا ہے زلفقار علی بوٹو صاحب نے پاکستان کو این جیسے توفے سے نوازا آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نارا ہے روٹی کپڑا اور مکان یہ ہر دور میں لگاتے ہیں وہ تو کیا اس دفعہ بھی صرف نارا ہے یا یہ وعدہ ہے اور وفا ہوگا اس دفعہ میں آپ کو پہلے باتا شکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نارا رہا ہے روٹی کپڑا مکان یہ نارا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے منشور کا یہ کیسہ ہے روٹی کپڑا مکان ہر دور میں عوام کو جنمن آپ کو باقی آپ جوڑے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو عوام کو جتنے عوام کو منستفید کیا گیا ہے روٹی میں یہ انکم سپورٹ پروگرام اگر آپ کو کسی کو فیننشلی طور پر سپورٹ کر لے یہی سپورٹ جنمن آپ کا روٹی بھی ہے یہی سپورٹ آپ کا کپڑا بھی ہے یہی سپورٹ آپ کا مکان بھی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو عمانت ہے وہ تین ہزار سے لے کر پانچے ہزار تک ہوگا تو کیا ایک عام گھرانہ تین ہزار میں چل سکے گا تین ہزار سے بارہ ہزار تک تین ہزار سے بارہ ہزار تک آج کل کیسے بجلی کے بل کتنے بڑے بڑے آرہے ہیں آپ کا کہہ خیال ہے یہ تین ہزار بارہ ہزار میں ایک خاتھون کھر چلا سکے گی تین ہزار سے بارہ ہزار تک آپ کو اپنا گھر پورا نہیں سلا سکتے مگر آپ کے کچھ ضروریات اسے پوری ہو سکتے لیکن یہ جو اس کا جو ٹریکٹیریا ہے اس کے حساب سے تو آپ کے پاس انکم کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہونا چاہیے اگر ایک خاتون بیوہ ہے اس کے چار پانچ بچے ہیں اور اس کے پاس انکم کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اسے صرف یہ بارہ ہزار پر ملتے ہیں کیا وہ اپنے بچوں کو روٹی کپڑا اور مکان محسر فراہم کر سکے گی جس طور میں یہ پروگرام چلایا گیا تھا اس طور کے مناسبت سے کلکولیشن کر کے اس گر کے اگر پورا اس گر کے تمام اخراجات اگر اسے پورے نہ ہو سکتے تھے پچاس پرسنٹ پورے ہو سکتے تھے ابھی آپ اسی موجودہ حکومت کے اس پر لیم لگا ستے کیونکہ مہنگائی جو انہوں نے تین سو پرسنٹ بڑھ چکی ہے آپ کے کانے بینے کی اشیاء آپ کے ادوائیات آپ کے پیوانے کے پیوانے کے پیوانے آپ کے گوانے کے پیگے آپ کے پیشس سے کلکے آپ کے پیوانے کے پیوانے کے پیشسے کلکے آپ کے پینامو virوچ پرسنٹ سے کلکے آپ کے پیشسے گز Chemical کے پیشیلے کے پیشنے مانچ 저희 سکے کیytہ جب آپ کی حکومت اقتدار میں آئے گی تو کیا آپ اس کا نام پھر سے تبدیل کریں گے کوشش تو ہماری رہے گی کہ پروگرام جس نام سے چلاتا ہماری گورمنٹ کی کوشش رہی تھی کہ جس نام سے یہ پروگرام چلاتا اس کو وہی نام دیا جائے اور عوام کو اسی وقت کے مطابق اسی وقت کے نرخ کے مطابق جو ہے نا اس میں تبدیلی بھی انشاءاللہ آئے گی اور یہ رقم اس وقت کے مطابق سے بڑھ بھی سکتا ہے ہماری کوشش رہے گی کہ یہ پروگرام جانا یہ پروگرام جانا جانا یہ پروگرام جاری رہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال بلوچستان میں کیا ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں یہ کہاں ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں وہ واحد پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں نہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی یہ چیز ایک دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جن کو جیالوں کا نام دیا گیا ہے وہ ایک ایسے جیالے ہیں جو آدھی آواز پہ جو ہے نا وہ لبے کہتے ہوئے آپ کے اس پہ آزیر ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دو آزار آٹھ میں جو ہے نا وہ بلوچستان میں برسہ اقتدار رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی نمائندگی بلوچستان میں اس وقت موجودہ گوریمنٹ میں تو اس میں پارلیمنٹ میں بلوچستان کے اس میں ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگی زیرو ہے اس کے وجوہات بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی مشاہد مایشی بھی ہو سکتی ہے مگر کارکنوں میں وہی جذبہ ہے کل بھی ہم کسی دوست کے پاس گئے تھے میں اور میرے ساتھ ہمارے صوبائی رینبہ ملکہ کرم بمگلزی صاحب جن کو جیالوں کا نام دیا گیا جو کہتے ہیں کہ ہماری پیدائش پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے اور ہماری موت بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوگی ان کو جو انا مختلف ان سے مایوس کیا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی اسی قوت میں ہے جس قوت میں زرفقار علی وٹو صاحب جو انا چھوڑ کر گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا کارکن ایک لا منصب تک جا سکتا ہے یہاں پر جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ محنت کی بنیاد پر کی جاتی ہے جس کا مثال ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی پلز پارٹی سب پلزستان کے صوبائی صدر محترم آجی علی مدد جتک صاحب جنہوں نے اپنے سیاسی زندگی کا آغاز ایک کارکن کی حیثیت سے کرتے ایک یونٹ کا صدر ہو ایک یونٹ کے صدر سے صدارت سے اپنے جو انا عدے کا آغاز کرتے آج بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر کے عدے پر فائز ہے یہ کیونکہ یہ جیالو کی پارٹی ہیں اور ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جیالو کو جیالو کو ترجیح دیتے ہوئے جیالو کو جو انا وہ برسر اقتدار بھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جیالو کو رکھا ہے جس میں ہمارے بلوچستان میں آجی علی مدد جتک صاحب سعید اکبال شاہ صاحب اور جو پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کی صوبائی جنرل سیکیٹری ہے آجی علی مدد صاحب جو انا وہ صوبائی صدر ہے اور ہمارے جو انا وہ روزی خان کاکڑ صاحب سابق سینیٹر بھی رہ چکا ہے روزی خان کاکڑ صاحب نے بھی اپنے سیاسی زندگی کا آغاز ایک کونسٹرشپ کے اسے کیا وہاں سے کرتے پارٹی نے اس کو بلوچستان سے جو انا وہ سینیٹر بنایا کہ وہ بھی ایک کارکون کا حیثیت یہاں پر جو انا وہ محنت کے اس پر جو انا تقسیم ہوتی ہے یہاں پر جو انا وہ حیثیت سے مطابق سے جو انا تقسیم نہیں ہوتی پاکستان کے پارٹی میں تقسیم جو ہے وہ محنت کے بنیاد پر ہوتی ہے حیثیت کے بنیاد پر نہیں اہلیت کے بنیاد پر ہوتی ہے تو ہمارے بلوچستان میں اس وقت ہزاروں ایسی جیالے ہیں کہ وہ ایک ہی آواز پر لبے کہتے ہوئے آپ کے ایک آواز پر جہاں کہو گئے اس وقت موجودہ حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی میں بلوچستان میں شمولیت کے ایسے دوڑ لگی ہے اور شمولیت کے لیے لوگوں کے ایسے کتارے لگی ہیں کہ ہمارے سبائی کی عدد کو وقت ہی نہیں ملتا کہ کس پروگرام میں جہاں وہ شمولیت کرے اور کس پروگرام میں جہاں شمولیت نہ کرے تو اس نے اس کو ترتیب دینی کیلئے مختلف تاریخیں دی تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن سے پہلے بلوچستان میں تنظیمی طور پر جہاں نا وہ ایک ایک قوت رکھنی والی ایک جماعت بن جائے گی جماعت تو ہے ایک قوت رکھنی والی جماعت ہے مگر اس کے بلوچستان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک دماؤکہ دار ایک دماؤکہ ہوگا ایک ایسا دماؤکہ ہوگا عوام 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 کا ایک غور ایک ایک سہلاب ایسا امٹ پڑے گا جو جن کا نعرہ ہوگا کہ جیے بٹھو آپ کے علم میں وہ کون کون سی شخصیات ہیں جو صرف پارکستان پیپلز پارٹی میں چمولیت اختیار کرنا چاہتی ہیں ابھی تو ایسا سخصیات ہیں کہ ان کے نام تو ابھی آپ کے اس میں تو ظاہر تو نہیں کر سکتے ابھی تو ہمارا ایک موجودہ انکری بھی ایک پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ امیر اشترک سرپرا صاحب جو ہمارے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں وہ اپنے ہزاروں امخیال دوستوں کے ساتھ جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں ہمارے قائد دین کی تو یہ ہمارے مرکزی قائد دین ہمارے چیئرمین صاحب ہمارے صدر صاحب ہمارے مرکزی قابلنا کہ یہ خواہش رہی ہے کہ ہم بلوستان میں جو بھی پروگرام ہو کسی بھی صوبے میں کوئی بھی چاہے پروگرام چوٹا ہو یا بڑا ہو کہ ہم جو نہ اپنے شخصی طور پر جو نہ اس میں شمولیت کر لیں اور ان کے ساتھ ان کی نمائندگی ہو مگر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکی حالات کس طرف کہ یہ ہمارا جو پی ڈی ایم کے ساتھ جاہلہاک ہے اور گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہیں ان سے فراغت نہ ہونے کی وجہ سے وہ حاضر تو نہ ہو سکتے بہرحال وہ جہاں ان کی کوشش ہوتی ہیں کہ جہاں پر کارکنوں کا مجمع ہو وہاں سے وہ ٹیلی فونک خطاب کر لیں جن پر میں اپنے قائدین کو قائدین کی اس اسیت پر ان کو وہ خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور ہمارے جو اٹھائیس تاریخ کو جو پروگرام ہے جس میں میرا شب سرپرا صاحب جو نشمولیت کر رہے ہیں اس میں ہماری چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب جو اپنے کارکنوں سے انشاءاللہ خطابی کرے بہت بہت شکریہ آپ پر کہ آپ نے نے ہمیں ٹائم دیا تینکیو ناظرین ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھے سید محمد ایوب آغا صاحب انہوں نے ملک کی چارسی سوٹے حال پر نظر ڈالی گوشتی ڈالی آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ